عمر خان سے ملاقات ہوئی اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی ہے کروڑوں میں وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا اس نے کچھ باتیں آپ نے مجھے کہا یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں لیکن میں نے کہا عمر میرا جیش آتا ہے کہ میں تیرے بہتی ہو جاؤں کم آل ہے یار تو اتنا آلی انسان اگر ایک خطہ اس میں ہے تو باقیوں سے باقیوں کو اسے آنکھیں مت کرنے وہ چھڑ لو جیوے ہو کئی بندہ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت کیا وہ دکھاؤ تم ٹھیکے دار ہو دھن رے دنی اپنی دھن بڑائی دھنی کا پاپ نہ بن تیری روئی میں چار بینوں لے سب سے پہلے ان کو چن تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے یوں انگلی اٹھاتے ہو تو تین تمہاری طرف آتی ہیں ایک ادھر جاتی ہے امت میں صفات محبت دو اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن لوگ ایسے ہیں جی میں مل کے نیچے اتراؤں جی پھر جی اس نے توبہ کر لی جی اس نے جی پھر چار مہینے کا ارادہ کر لیا اس نے جی داڑی رکھنے کے نیت کر لی میں کہا دو لٹر میرے سیرے سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں ایسے بے وقوف ایسے بے وقوف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے وہ شراب پیتا ہے آپ اس کو نہ بٹھائے کریں کہا اچھا اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن نہیں رکھی اللہ نے کہا ہے سو نمبر لوگے تو پاس کروں گا اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر دوں گا میرے اپنے علاقے کا واقع ہے ایک زمیدار تھے بڑے گالیاں بھی بہت دیتے تھے ذکر بھی بہت کرتے تھے یعنی یہ تو میں نے سامنے دیکھا کہ اتصحیٰ پڑھنا سو ہاں اللہ الحمدہ کسے نوک کرتے ہیں اپتے ہیں یہ کنہ آنے یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا پھر دروشے پڑھنا چاہتے ہیں وہ فوت ہو گئے وہ خواب میں کسی کو ملے اس نے بقاعدہ سوال کیا میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے آپ کے ذات کیا ہوا کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی میرا ذکر بڑھ گیا بکشش ہو گیا بھائیو قدر کرو قدر کرو میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں بطور انسان کمال انسان اس کو دین کا کچھ بتا نہیں حج پہ کیسے آگئے ماں نے کہا تھا میں نے کہا تو جب کوئی گفت کرنا چاہتا ہوں تو اممہ نے کہا بیٹا مجھے گفت نہیں چاہے مجھے حج کرا دو حج پہ چل پڑ آٹھ عورتیں خدمت کے لیے ماں کی چار چار عورتیں ماں کی خدمت کے لیے اور آٹھ نوکر ساتھ پورے حج میں ماں کی ویلچئر خود چلائی کسی کو ہر نہیں لگانے تھی تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا کلمہ تو نظر آتا ہے نہ اسی کی قدر کرنا